مان کی صحت اور بچے کی صحت کے لیے اشد ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسے اقدام اٹھائیں جو شرعہ اموات میں بچوں کی اور ماں کی شرعہ اموات میں کمیل آسکے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ پاکستان کے اندر اس وقت عورتوں کی شرعہ اموات زچکی کی دوران تقریباً ایک سو چھاسی ماہیں ہر ایک لاکھ ڈیلیوری میں فوت ہوتی اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تقریباً اکاسی بچے جو ہیں وہ ہر ہزار لائف برٹ کے اندر ان کا انتخال ہو جاتا ہے اور اس کا سارا تعلق جو ہے زچکی کے ساتھ ہوتا ہے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں تو میں بتاتی چلی جاؤں کہ میں خیر خواہ ہوں فیملی پلاننگ کی میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اگر ہم دو بچوں کے درمیان وقفہ رکھے اور اگر کم سے کم تین سال کا وقفہ ہو تو ماں کی صحت بھی اچھی رہے گی اور بچے کی نو مولودہ بچے کی صحت بھی اچھی رہے گی کیونکہ ماں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی پرورش کر سکے کیونکہ ماں نے صرف بچہ نہیں پیدا کرنا ماں نے بچہ پیدا کرنے کے بعد اسے دودھ بھی پلانا ہوتا ہے جو کہ اس کے فرضوں میں شامل ہے اور ماں اگر کمزور ہو بار بار بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے اگر اس میں کمزوری آگئی تو نہ وہ اپنے بچے کی خدمت کر سکتی ہے نہ وہ اپنی صحت کے بارے میں خیال کر سکتی ہے میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں کیونکہ خیر خواہ ہوں ماں کی اور بچوں کی میں اسی لئے خیر خواہ ہوں فیملی پلاننگ کی کہ میر بانی کر کے اگر آپ ایک اور دوسرے بچے کے درمیان وقفہ رکھیں گے تو ماں کی صحت بھی اچھی رہے گی اور بچے کی صحت بھی اچھی رہے گی موسیقی